جی عوضباللہ میں نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے بڑا مشکور ہوں آپ سب کا اپنی آپ کی پوری سائٹ کی اسیسیشن کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمیں بلایا اور آنے میں دیر ہو گئی ہوگی لیکن بات ٹھیک ہے آپ کی دعوت آئی ہے آپ کی کہا ہم نے آنے کو اور آنے کا یہاں پہ مقصد بھی یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ کے سامنے گورنس آپ نے یہ کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی کچھ ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو کنٹینیوز بیسس پہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان کو آتے رہتے ہیں تو گورنس آپ سے بھی آپ لوگ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن ایسی بہت سی چیزیں جو مس ہو جاتی ہیں تو ان کی یہ گزارش تھی انہوں نے یہ مجھ سے کہا کہ جتنی میں بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ انڈریکشن شروع کی جائے اس کو انڈریکشن کو زیادہ بڑھائے جائے تاکہ جو موٹی موٹی چیزیں کم سے کم وہ سامنے آئیں اور پرائی منسل صاحب بھی آپ نے دیکھے گھر دو دھائی مہینے میں دو مہینے میں کراچی آ رہے ہیں تو ان کو وہ سارے مسائل جو ہیں بتایا جا سکیں تو آج ہماری ٹیم آپ کے پاس پوری آئی ہے اور میں نے کوشش ہی کیے کہ یہاں پہ ڈسٹرک پورے ویس سے جو جو ہماری نمائنگی وہ آپ کے باس موجود ہو شبیر قریشی یہاں سے ایم پی ہیں اس ایریا سے سائٹ سے وہ ساتھ آئیں اتالا صاحب کا ایمینے صاحب کو منسلے کہا کہ جیسے کہ کاٹی میں ہم گئے تھے تو چیمہ صاحب وہاں پہ گئے تھے اتالا صاحب کا جو مین مقصد یہاں پہ ہمارے ساتھ ہونے کا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایشوز نیشل اسیمبلی میں ہائلائٹ ہونے ہیں اس کی ذمہ داری اتالا صاحب لے لیں اور جو باتیں فلور of the house کہنی ہے وہ طولہ صاحب نیشنل اسیمبلی میں دیکھیں اور یہاں پہ جیسے کہ میمبر ہمارے شاہ نواز صاحب بیٹھے میں یہ ہمارے ڈسٹرک ویسٹ کے ایم پئے ہیں اور یہاں پہ رابستان ہمارے بیٹھے ہی بھی ڈسٹرک ویسٹ کے ایم پئے ہیں سعید افریدی ہمارے کراچی کے جی ایز بھی ہیں اور ایم پئے بھی ہیں سبحان سائل صاحب ہمارے one of the most senior member of پی ٹی آئی یہاں سے کراچی سے ہیں ڈسٹرک ویسٹ کے پریزیڈن نے یہاں پہ ہمارے بیٹھے میں ہیں امجد افریدی صاحب انہیں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی تنظیمی معاملات آئے کبھی کوئی شخص ایسا پی ٹی آئی کا آپ کے سائٹ ایسیشیشن میں کسی بھی فیکٹری کے پاس جائے کوئی نام مناسب بات کرے کوئی پیسے کی بات کرے کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم صاف شخاف ہیں جیسے ہمارے وزیر آزم ہیں جیسے ہمارے چیئرمن ہیں ویسے ہم سب ہیں لیکن بیچ میں کوئی اس قسم کا شخص ہمارا نام لے کے آپ کو کوئی غلط بات کرے تو اس کی لئے یہاں کے ڈسٹرک کے پریزیڈن بھی موجود ہیں کہ آپ ان کا نمبر لیں انہیں شکایت کریں وہ شخص ہمارے سامنے لے کر رہا ہے جو نام مناسب آپ کا کسی انگل میں بھی کوئی آئے مطلب بڑی کلیر لائن ہے اس کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پانی کے کنیکشن کے لئے کوئی کسی سے پیسے مانگ لے پانی کا کنیکشن کروا کے دے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے پانی کا کنیکشن آپ کو چاہیے سی وارڈر با کے وی ایس بھی آپ کو پانی کا کنیکشن دے گی اللیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کی ذمہ داری ہے اس نے اس کو ڈیمولیش کرنا ہے ہمارے جو لوگ ہوں گے وہ نے جا کے کمپلین کریں گا اگر کوئی چیز غلط ہوگی تو ہماری جو تنظیمی لوگ ہیں ان کا واسطہ صرف تنظیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بزنس کمیونٹی سے جا کے کوئی ہاں گزارش ضرور کر سکتے ہیں دیکھیں سعید صاحب نے آپ کو شکریہ دا کیا گیر آپ نے اتنی نوکریاں لوگوں کو دے دیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کی ہے شبیر قریشی صاحب بھی آپ سے یہ ریکویس کر رہیں گیر کبھی ہم آپ سے ریکویس کر لیں اب لڑکے ہیں ہمارے اب دیکھیں ہمارے پاس وہ سارے معاملات نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کے جو نہ میریٹ کے بغیر گورنمنٹ کے اندر نوکریہ دلائی ہیں کام ہم نہیں کرتے ہم اجازت ہی نہیں سی سی کرنے کی لوگ ہمیں کال کرتے ہیں کہ ریلوے میں نوکریہ آئی ہوئی ہے آپ کے فلا منسٹر کیا سائی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں ہم کری نہیں سکتے ہیں کبھی پرائیم منسٹر کو کسی نے کمپلین کر دی کہ خورم شیر زمان نے کسی کی سفارش کی ہے میں کیا بیٹھ کے مو دکھاؤں گا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس آپ جیسے لوگ رہ جاتے ہیں جن سے ہم ریکویس کرتے ہیں کہ یار یہ مزدور ہے اس کو لگا دیں اس نے ایم بی اے کیا ہوئے اس نے بی بی اے کیا ہوئے ان کو لگا دیں تو آپ کے علاوہ تو کوئی ہمارے پر چوئیس بچتی نہیں ہے تو یہ تو میں بھی آپ سے ایس پریزنٹ کراچی ریکویس کر رہا ہوں اور ارسلان ہمارے ساتھ یہاں پر آئے میں ارسلان ہمارے سیکٹری فائننس ہے جو ہیں سارے فائننس کے معاملات ہمارے وہ دیکھتے ہیں عدیل ولی جو ہیں یہ میرے کنویرین بزنس کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے جو ہیں نا انٹریکشن میری کرانی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے عدیل ولی اس فرم جیریز گروپ اکرم صاحب کے بیٹھے ہیں یہ عمران صدیقی بیٹھے ہیں یہ میرے کارڈنیٹر ہیں توکی رائے میں یہ بھی پورے کراچی میں جو کارڈنیشنز ہوتی ہیں وہ سب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سر یہ سب لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں کوئی ہماری طرف سے کوئی شکایت اور کچھ ہم آپ کی سننے آئے یہاں پہ ہم یہاں پہ کچھ اپنی نہیں مارنے آئے ہیں یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں ان کو ہم نے کس طرح حل کرنا ہے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں آپ کے لئے ہم آپ کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں اور سر ہم آپ کے لئے لڑیں گے ہم اپنی پارٹی کے اندر جو ہے ایک اپوزیشن کا رول ادا کریں گے آپ کے لئے چاہے اس کے سامنے ہمارے منسٹر ہوں ہم اس کی اس بات کی بالکل بھی پروانی کریں گے ہمارے وزیراعظم صاحب آئیں گے ہم ان سے آپ کے لئے لڑیں گے ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں آپ سے لڑیں آپ کے لئے لڑیں گے اور یہی ذمہ داری ہماری پرائم میریسٹر نے لگائی ہے اور خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہرم کراچی میک شور کرو کہ چلو کر وہ دس کام بولتے ہیں دس میں سے سارے بھی نہیں ہو سکتے چار پانچ چھے جو ہو سکتے ان کو اس میں ان کا ریلیف ملے کیونکہ پرائم میریسٹر صاحب کی جو نمبر ون پرائیورٹی ہے وہ امپلائیمنٹ ہے کہ روزگار کسی نہ کسی ذریعے اگر گورنمنٹ اتنا جنریٹ نہیں کر سکتی ہے تو بزنس کمیونٹی کو مشکلات نہ ہوں ان کے لئے آسانی کی جائے اور ہم یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جیسے کہ پانی ہے صفائی سترائی ہے سویج ہے سڑکے بنانی ہے روڈ بنانی ہے یہ سب ذمہ داری پیبلز پارٹی کیے لیکن اس پہ میں جاتا ہی نہیں ہوں میں یہاں بیٹھ کے کسی کے پر تنقید کرنے نہیں آئے ہوں میں آپ سے یہ کہنے آئے ہوں کہ گورننس صاحب نے بولا کہ آپ جائیں کاٹی جائیں سائٹ جائیں ساری اسسیشن کے بعد جائیں ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں بتایا کہ ایس آئی بزارش کری کہ آپ جو ہے ایک پوری ہمیں ایک لسپ بنا کے دے دیں کہ یہ آپ کے کام ہے آپ کے پیارٹیز ہیں وہ گڑر لائن بھی ہو کہ ہم آپ کو دلوا کے دیں گے گر پیبلز پارٹی کی گورنن آپ کو نہیں کر کے دی رہی ہے نا نہیں ہم کسی چیز میں نہیں پانی کی لائن دلوانی ہے گڑر کی دلوانی ہے روڈ بنوانے آپ بولیں تو صحیح سر آپ بتائیں تو صحیح اگر آپ مجھے ان رائٹنگ دیں میں آپ کو ریسیونگ دوں گا ہم اس پروپوزل کو آگے لکے جائیں گے اب یقین کریں کہ پرائم منسل صاحب کا نا پوسیبل ہی نہیں ہے اب یہاں پہ ہمارے سب تیلی سب بیٹھے پہ تو انہوں نے کہا کراچی میں جو ہیں کام نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں کراچی کی کراچی میں کراچی نہیں صوبے سندھ کو اربوں روپے سالانہ دیے جارے ہیں انیف سی کے ذریعے سندھ حکومت کو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پہ کوئی احسان کر رہے ہیں یہ کراچی کا سارا ٹیکس کلیکشن ہے پورے سندھ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے زیر ایکس میں ستر فیصد تو شہر کراچی کا ہی ہے نوے فیصد شہر کراچی کا ہے اب وہ ایک سسٹم کے ذریعے ان کو پیسہ مل رہا ہے ان کے چیف منسٹر تک جو ہے نا کبھی کا فلور آف داؤز کھڑو کے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمیں انف سی کے ذریعے فلا پیسہ نہیں ملا کوئی وزیراعظم صاحب نے اپنی جیب سے نکال کے پیسہ کراچی میں پیسہ نہیں لگایا کوئی بات نہیں شاید ان کو کراچی میں ووٹ نہیں ملا سر آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے لڑکانہ میں پیسہ لگایا انہوں نے نواب شاہ میں لگایا انہوں نے سیون میں لگایا کوئی ایک جگہ تو بتائیں وارٹ کمیشن بنا تھا سر اس کے اندر آگے کہ ستر فیصد پانی جو اس وقت صبح سندھ میں دیا جارے انفیٹ فور ہیمن کنزمشن تو ہم ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آپ کے حساب کے بیٹھے ہیں در یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان سے غرض نہیں ہے آپ سے یہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ آپ جو کام دیں گے اس میں بڑے کام آپ ہمیں بتا دیں دیکھیں صاحب وزیراعظم صاحب نیکس اسی مہینے شاید آ رہے ہیں نشتر روڈ کے اناؤگریشن کریں بہت بڑا روڈ ہے بنا وہ چھوٹا روڈ نہیں ہے میں کہہ سکس پائنٹ نائن کلومیٹرز ہے سکس پائنٹ فور کلومیٹرز ہے منگو پی روڈ سر وہ آپ کے آتا ہے ساری انڈرسٹریز ہیں وہ پورا روڈ نیا بنا ہے اس سے ریلیف آپ کو ملا ہے کراچی میں نوٹ نازب آباد میں چھے بریج ہیں جس کی اناؤگریشن کرنے کے لئے وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں چھے بریج میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یوزیلی جب بریج بنتے ہیں تو پاس گورنمنٹ نے جو بنایا ہے ون سائٹ بن جاتا ہے رائٹ بھی بنا ہے لیف بنا ہے گورنٹ صاحب نے اس کا پورا بنایا تھا وہ کمپلیڈ ہو گئے دو سائٹس پہ رائٹ این لیف کے ڈی اے جا رہا ہے سخی حسن پہ دو جا رہے ہیں اس کے بعد دو فائیف سار پہ جا رہے ہیں اس کی اناؤگریشن کرنے کے لئے آرے وزیراعظم صاحب یہ بہت بڑا با کیا ہے سو سو آرو پلانٹ جو ہیں کراچی میں لگنے جا رہے ہیں اس کی پرائیمنٹ صاحب اناؤگریشن کر رہے ہیں آپ بتائیں آپ کے لوگوں کی پینے کے لئے پانی کے لئے آپ بتائیں آپ کے فیکٹریز کی آسپس بھی لگا دیں گے آپ کے مزدوروں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا آپ دے تو صحیح سرمیں ان رائٹنگ دیں آپ بولیں کہ میں نے کراچی کے پریزیڈنٹ کو یہ چیزیں لکھے دی تھی اس میں سے آپ بلے الیکشن کے ٹائم میں میرا ایک بھی کام نہیں کہنے تو آپ کی طرف سے کچھ آئے گا ہم آپ کے لئے ہمارے ایمپیز یہاں پہ بیٹھے میں یہ ذمہ داری لے لیں گے شبیر قریشی لڑیں گے آپ کے لئے سین اسیملی میں مراد علی شاہ کا نام دال کے کریں گے کال اٹینشن ڈالیں گے کہ بھائی جواب دو کہ سائٹ اسیسیشن نے یہ کام دیئے تھے کیوں نہیں کر آئے جو کام ان سے ہو سکیں گے وہ کریں گے سر کراچی کے لئے وزیراعظم صاحب نے ہر ایمینے کے لئے پندرہ کروڑ روپے جو ہیں وہ بھی ریلیز ہو رہے ہیں پچھلے سال کے بھی ہو رہے ہیں اس سال کے بھی ہو رہے ہیں ہر ایمینے کو پندرہ کروڑ روپے دیں اس میں یہ نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کا کون ہے اور اس میں ایمکی ایم کا کون ہے سب کو دیئے ہیں اندازن ساڑھے ساتھ سے آٹھ ارب روپے جو ہیں وہ میر کراچی کے پاس جا رہے ہیں کی ایم سی کے اکاؤنٹ کے اندر آٹھ ارب روپے جا رہے ہیں وہ انہوں نے خرچ کر رہے ہیں کراچی میں ہو کر یہ کون پیسہ دے رہے ہیں یہ جتنا پیسہ بھی اس وقت صوبے سندھ کے اندر آ رہا ہے وہ سارا پیسہ بجیر آزم دے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دے رہی ہے لیکن اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ وہ پیسہ صحیح طرح خرچ نہیں ہو رہا ہے کہاں جا رہے ہیں ہر سال جو ہے ایک کتاب چھپتی ہے آڈیٹر جنرل اور پاکستان کی ہر سال وہ اربوں روپے جو ہے نا ہائلائٹ کرتی ہے بے ذابتیوں کی اربوں روپے ہر سال کتاب چھپتی ہو ہمارے ٹیبل پر سندھ اسیملی میں آتی ہے ہم آپس آتی ہے چاہے وہ لوکل گورنمنٹ منسٹری ہو چاہے وہ ہلتھ منسٹری ہو چاہے وہ ایڈیوکیشن ہو کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں چاہے وہ زکاة کا ڈپارٹمنٹ ہو سر آپ مجھے کبھی بھی گریبان سے پکڑ لیں آنکے اگر آپ بولیں کہ ہم میں ایک پیسہ جو نا چھ سال کے اندر ایک پیسہ بھی اگر ہم نے اپنے جیب میں ڈالا ہو تو ایک روپے دو روپے کے دور کیا تھا چار آنے بھی اگر جیب میں آ رہا ہوں دوسرا ہماری طرف سے کبھی بھی آپ کو یہ شکایت نہیں آئے گی کہ ہمارے کسی ایمینے ہمارا کوئی ایمینے کسی کرپشن کے دن لولڈ ہے ہمارے لئے ایک پیسہ بھی حرام ہے ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ہمارے وزیراعظم سر آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ زکاة و خرات دیتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں سے سب سے زیادہ یہ آپ کی کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی یہی دے رہی ہے نا وہ کس کو دیتی ہے غریبوں کو دیتی ہے آج آپ ہی کی پالیسی جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب احساس نام کی شکل کے اندر اس نام سے چلا رہے ہیں یہ کتنا بڑا پروگرام ہے اس کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں احساس نام سے پروگرام ہو رہے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے جس کی دے وہ پانچ سال چھے سال جلسوں میں کہتے رہے اب وہ سفر ان کا اس طرف چل پڑا ہے تو وہ آپ ہی کا پیسہ ہے ایک صحیح جگہ استعمال ہو رہے ہیں آپ کے ٹیکسز جا رہے ہیں وہ لوگوں کے کام آ رہے ہیں سو اس بات پر یقین کر لیں کہ کراچی کو پاکستان تحریک انصاف بنائے گی اس کو بہتر کرے گی اس کو ایک انٹرنیشنل سیٹی کا سٹینڈرڈ دے گی اور اور تیلی صاحب نے جو ایک بات بولی ہے نا کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے آنے والے بلدیاتی الیکشن میں جو ہے نا ووٹ کس کو دینا ہے دیکھیں یہ ان کی بات جو نا سو فیصد سائی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی دو رائی نہیں ہے آپ نے ہی سوچنا ہے دیکھیں کہ کراچی کو کراچی کے بلدیاتی نظام کو وہی جماعت چلا سکتی ہے جس کی یا تو صوبائی حکومت ہو یا اس کی وفا کی حکومت ہو یہ بات بلکل ٹھیک ہے اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے صوبائی حکومت کے متح مارنا ہے یا وفا کی حکومت سے مارنا ہے ہمیں اگر کراچی کی دوڑ ملے گی ہم اپنے وزیراعظم سے کراچی کے لئے بلکل سیپریٹ پیسہ لیں گے شاید سندھ کا وزیراعالہ اس شہر کو پیسے دے یا نہ دے ہم اس شہر کو وزیراعظم صاحب سے پیسہ لیں گے بلدیاتی نظام کے اندر پیسہ ڈالیں گے ایک بات اور جو ہے سیرات صاحب نے کی کہ جو بلدیاتی نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سو فیصد بات انہوں نے ٹھیک کی اسد عمر صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر کیس جو انا اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے تو ہماری جو تیاری ہے کراچی کے لئے بلکل صحیح راستے چل رہی ہیں ہاں سیر میں تو میں اس بات میں بلکل اس کے حق میں میں بولوں گا تو پھر بات بہت آگے تک چلے جائے گی ہاں کیونکہ اس طرح کی بات کرتے نا تو پھر وہ ہمارے جو مخالف ہیں ہمارے مخالف جو ہیں وہ اس میں پتا کیا ہوگا سر ابھی اس میں یہ ہوگا کہ اگر یہ بات میں بولوں گا نا تو ہمارے جو مخالف ہیں وہ سندھ کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیں گے بولیں گے چلیں سندھ کارڈ استعمال کریں بہت اچھا ٹائم ہے یہ فور امنس شیئیٹمنٹ سو سر اس بات پہ یقین کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں ہم اس شہر کو تبدیل کریں گے جہاں مشکلات ہوگی ہم آپ آپ کی مدد مانگیں گے ہمیں کچھرہ کریں گے آپ کی جو اس کے اندر کے لیے اس میں اگر آپ کو فنڈ سہیئے تو اس کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں گورنر صاحب میرے خواہد سے اس آئی ڈی سیل کے تو اس میں آپ کے جو جو پروگرامز ہے اس کے اندر اس کی ایڈیشن ہو سکتی ہے گیس کے بارے میں بات کی ہے آپ کہا کہ اس کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ کوئی بھی شخص ایک ڈیسائیڈ کر لیں میں جو ہیں اب وفاق کی نمائنگی کرتے ہوئے میں آپ کے ان کے ساتھ جاؤں گا کہ یہاں پہ ان کے سوئی گیس کے ہیڈ آفیس میں ان کے ایم ڈی سے آکے ہم میٹ کر میٹنگ کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا ہم ندیم بابر سے بھی کر لیں گے سر ان کو یہاں پر بھی بلا لیں گے کریں گے نا سر کوشش تو کریں گے نا دیکھیں غلطیاں تو ہوں گی اگر ہم بولیں کہ نہیں آپ نے ایسا بولا تھا نہیں ہوا لیکن کوشش تو کریں پرائم منسٹر سے کم سے کم کمپلین تو کریں گے کہ فلا منسٹر ہے ان کو ہم نے جو نا بزنس کمیونٹی کا سائٹ اسیشن کا یہ کام بولا آپ کے سامنے بیٹھے انہوں نے کام نہیں کر رہا ہے سامنے مو پہ بولیں گے نا دیکھیں میں نے جو لفظ استعمال کی کیا ہے کہ ہمارے ایم اینے یہاں بیٹھے میں یا آپ کی آواز بنیں گے نشل سیمبلی میں یا ایم پیس بنیں ہم اگر ہمیں اپنی گورنمنٹ سے بھی آپ کے لئے کرنی پڑی نا ایک اپوزیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بہتری بہتری نا ہم آپ کے لئے لڑیں گے سو گیس کے لئے میں آپ سے بتا دیئے کے ایم ڈی کے پاس جانا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جب میں آپ سے کہا رہا ہوں تو میں اس خورم شہر زمان میں پی ٹی آئی کا نمائند ہو یہاں پہ ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی کے طرف سے جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے آپ کی کیس پاکے کریں گے وہ نہیں سنیں گے ہم ان کی شکایت وزیراعظم صاحب سے لگائیں گے آپ کے سامنے بیٹھ کے میٹنگ میں لگائیں گے اب کامنگ میٹنگ کے اندر واتر سپلائی کے لئے اگر کوئی آپ کے اشیوز ہیں میرے خالد زبیر صاحب نے بڑا ایک بات کلیئر کر دی ہے ہمارے کیونکہ دیکھیں ہمارے ایم ایز ایم پیز یہاں پہ ریزیڈنشل ایریہ سے جو ہیں ووٹ لے کر آئے ہیں اور وہ ان کو جواب دے ہیں جب اگر پانی ان کو نہیں ملے گا ایک بیسک ایسی چیز ہے تو وہ ان کے لئے پریشانی ہے آج ہمارے ایم ایز اور ایم پیز کے سامنے بات آپ نے کلیئر کر دی ہے کہ تری ہنڈری ٹی ڈی ایس سے نیچے جو پانی ہوگا وہ وہ ووٹر بورڈ کا پانی اور آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑیں تو آج کل جو ہے نا آپ کو لیبرٹریز رہنی کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹی ڈی ایس میٹرز ہے اتنا سا ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں پانی کے معاملے پر شبیر صاحب بڑی کلیئر بات انہوں نے کہی ہے اور دیکھیں اس کے علاوہ بھی میں آپ سے ایک باہ بتاؤں گے دیکھیں ہم یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آپ کے کسی کام میں دخل اندازی کریں کہیں پہ کوئی چیز غلط ہوگی تو وہ ہماری ایم ایز ایم پیز کے ذمہ داری ہے آپ کے سم مل کر سر کہ وہ ڈپارٹمنٹس کو ہائی لائٹ کریں گے شبیر صاحب کی بھی ایک ہی بات ہے آتا اللہ کی بھی اور آپ کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے واپس یہاں پر آ رہا ہے یہاں پہ اس ایریا سے ووٹ لینے وہ الیکشن کے دنوں میں کہاں جائیں گے ہماری کونسی فیکٹریوز اور ملے چل رہی ہیں کہ ہم نے جو نا آپی کے پاس آنے ہم نے الیکشن کے دنوں میں آپ اسے ہم نے ہلپ کر مانگنی ہے کہ اب ہماری مدد کریں دس چیزیں ہوتی ہیں الیکشن کے دنوں میں سے ایک اور بات یہ کہ اگر ہمارا ہمارا میمبر کو غلط کر رہا ہوں تو بھی ایک چیز اور آئی تھی کہ این ایسی کے ذریعے پیسہ مل جاتا ہے اور یہاں پہ پیسہ خرش نہیں ہوتا آپ کی طرف سے یہ بات آئی کہ نہ آپ نے کہیں لڑکانہ میں ترقی دیکھی نہ سنگی کسی اور شہر میں دیکھی نہ کراچی میں دیکھی ایک چیز ہے جس کے پر ہم لڑ رہے ہیں بہت زیادہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی شاہد ہم عدالتوں میں بھی جائیں پی ایسی کو ہم نے پی ایسی سے کنیک کرنا ہے کہ جب صوبے کے اندر پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن اس پیسے کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے وہ پیسہ جا رہا کہاں ہیں وہ پیسہ خرشکاں ہو رہا ہے باتیں تو حکومت سندھ بہت بڑی بڑی کرتی ہے لیکن حالت یہ ہے کہ سر اس پورے کمرے کے اندر نا اس پورے کمرے کے اندر میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کوئی ایک بندہ شاہد مجھے چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پینے کی پانی کی ضرورت ہے تو ہمیں منیل وارٹر خریدنا ہے ہماری بچوں کو سکول ہم نے بھیجنا ہے تو وہ پرائیوٹ سکولز ہیں وہاں پہ ہمارے بچے جا کے بڑھتے ہیں اللہ نہ کرے اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم پرائیوٹ کلینک کے اندر جاتے ہیں ہمارے پاس لائن اوڈر کے شوز ہیں تو پرائیوٹ شیکیوری گارڈ آپ لوگوں نے سب میں رکھی ہے دوزر صوبے سندھ کے اندر حکومت نام کی چیز نہیں ہے اور میں آپ سے کہوں کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر وہ ہر راستہ اختیار کریں گے جس کے ذریعے ہم صوبے سندھ کی عوام کو ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ کراچی ہماری پرائیوٹی ہے ان کے لئے وہ ہر راستہ میں اختیار کریں گے جس کے ذریعے ہم ان کو وہ سہولت فرام کر سکیں جمہوری راستہ ہوگا اس میں سندھ حکومت کو چاہے وہ برا لگے تو برا لگے ووٹ لے کر آنے کا مقصد بلکل نہیں ہے کہ سندھ حکومت بڑی فخر سے کہتی ہے کہ ہم ووٹ لے کر آئیں آرے بھائی ووٹ لے کر آئے ہو تو ووٹ لے کر مطلب تھوڑی ہے کہ عوام آبی پستی رہیں یہاں پہ سے سختی رہے بزنس کمیونٹی روری آپ یقین کریں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تعدیل والی گاڑی کے اندر میں انٹر ہوں ہوں سائیڈ میں میں نے کہا یہ علاقہ تو وہ ہے کہ یہ روزگار بھی دی رہا ہے یہ ملک کو بھی چلا رہا ہے یہ تو ایسا سٹیٹ آف ڈا آٹ ایڈیا ہونا چاہیے یہاں کی سروس لین بنی بھی ہونی چاہیے سٹریٹ لائیڈ لگی ہو گرینری ہو روڈ اچھے بنے ہو فلائی آورز ہو کہ آپ کا کنٹینر نکلا ہے فیکٹری سے اور سیدھا جائے پورٹ پہ فوراں بہن جائے ایس آف بیزنس بیسیکلی تو دس سال سے سر آپ کو پتا ہے اب کس کی حکومتی کون اس صوبے میں حکومت کر رہا ہے کس کی چوتھی حکومت اس صوبے کے اندر ہے لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہماری جو اچھ کمیٹمنٹ ہے یہ ہے کہ اب اپنی ریکوائمنٹس ہمیں دیں گے ہم یہ وعدہ نہیں کر رہے ہیں کہ سارا کام ہوگا لیکن کم سے کم اس میں جو بڑے کام ہوں گے وہ ہم گورنر صاحب سے ریکویسٹ کر کے جو ایسائی ڈی سیل کا جو نیکس بجٹ ہوگا اس کے اندر میں کروائیں گے وزیراعظم صاحب کا آپ نے کل کا ٹویٹ پڑا ہوگا جس کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک پوری ایک اناؤنس ہونے نہیں کی ہے کمیشل سٹی تو اس کے ساتھ صاحب وزیراعظم صاحب کے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ کراچی کے لیے بھی ہم کچھ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں تو وہ میں نہیں رسکلوز کرنا چاہتا ہوں کیا وہ آئیں گے تو وزیراعظم صاحب خود اس کو بتائیں گے اور دو چیزیں صاحب سا پر آخر میں رہ گئی ہیں کہ فائٹ اینڈر کے بارے میں بات کی گئی تھی تو گورنس صاحب نے گورنس صاحب اور میرس صاحب دونوں کا منام لوگا کیونکہ یہ ڈسائٹ ہو چکا ہے کہ جو فائٹ اینڈر آ رہے ہیں ایسا ڈی سیل کے طرح وہ فائٹ اینڈر جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دیے جائیں گے جس میں آپ کو بھی دیے جائیں گے کاٹی کو بھی دیے جائیں گے جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کو فائٹ دیے جائیں گے آپ ان کو سنبھالیں آپ ان کو چلائیں کیونکہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے گورمنٹ کا بھی فائدہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نئے فائٹ انڈرز آئیں گے تو اس کے لئے پر اور جو ہیں پورا سسٹم بنانا پڑے گا نظام بنانا پڑے گا تو نیتنگ لائک اگر آپ اس کو لے لیں منیج کریں اور آپ کو فائدہ ہوگا اب یقین کریں کہ بہت بنا حال ہے کے اندر ہمارے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں اب اپنے دوستوں سے لیکن کچھ چیزیں ایسی حقیقت ہیں کہ جس فیکٹری میں آگ لگتی ہیں اب مجھے میسج ملتا ہے میں جاتا ہوں فوراں وہاں پہ میں نے جا کے آگ تو نہیں بھجانی ہے لیکن کم سے کم شاید کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے تو آخری ایک جگہ آگ لگی تھی مجھے یاد نہیں آرہی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کب بھجائے گی تو وہ آگ بھجانے ہو لیے نے ان سے بولا مجھے بولا جب سب کو جل جائے کا تو بج جائے گی آئی وہ شوق کہ یہ سب جل جائے کا ہے تو بج جائے گی یہ ہوتا ہے تو سر اس نے بولا کہ نہ بولا میں نے جوتے دکھا کیسے پہنے میں اپنے پیر جلاؤں گا اندر جا کے بولا میں پاس ماسک نہیں ہے میں پاس کپڑے ہی نہیں ہے میں پاس گلوز نہیں ہے آگ بولا میں بھجاؤں گا تو میں پانی سے بھجاؤں گا میں نے کہا فوم کا ہے بولا فوم نہیں ہے تو سر بڑے مسائل ہیں کہاں جاتا ہے کیا ہوتا ہے سب چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ کل بھی ہم میر صاحب کے ساتھ بیٹھے تو تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بولا ہے میں پاس پیسے ہوں گے تو میں یہ سب چیزیں لوں گا فوم کے پیسے ہمارے اندرسی سے خود آتا ہے خود لیتے ہیں تو اسی وجہ سے اب اسی وجہ سے اب یہ جتنے بھی فائی ٹینڈرز آئیں گے یہ ہم آپ کے حوالے کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے مینٹین ہو آپ نے واتس ایپ گروپ کے بارے میں بولا ہے واتس ایپ گروپ کے بارے میں آپ نے بولا کہ واتس ایپ گروپ بنا لیا جائیں واتس ایپ گروپ بن جائے گا آپ کے ایریس کے ایم ایس ایم پی ایس ہوں گے یہ سر پارٹی کی طرف سے یہ پابند ہیں کہ انہوں نے آپ کے مسائل حل کرنے آپ کے ایریہ کے ایم ای جو ہیں وہ میں آپ سے بتائے کہ وہ نیشنل اسیمبلی میں کریں گے شبیر قریش یہاں بیٹھے میں یہاں پہ کریں گے اور پھر دس مسائل آتے ہیں جو آپ لوگ کی حد سے طبیقہ نہیں کنٹرول ہو پاتے یہ ہمارے تو ایم ایس ایم پی کریں یہ آپ کی سرنٹھ ہوں گے یا آپ کے بڑی مدد کریں گے باقی جو چیزیں آپ نے مجھے کہیں یہ آہ ارسلان بیٹھے میں سامنے ارسلان نے بھی جو ہیں منٹس لے لی ہیں جو ایم پورنٹ چیزیں تھی وہ بھی میں نے لے لی ہیں تو انشاءاللہ اللہ پرائیم منسل صاحب آ رہے ہیں آپ نے بنا کی بھی دینا ہے تو اس کے اندر میرے خیال سے جو اب تک میں مجھے ایک پیلر آ رہا ہے کہ ابھی تک میں تین چار ایسسیشن سے ملاؤں تقریباً مسائل سب کے ایک ہی ہیں تقریباً سب کے مسائل ایک ہی ہیں اس میں بزنس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا زبیر صاحب نے کچھ چیزیں مجھے الگ سے کمرے میں بھی کہیں تو آخر میں میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا پہلے اگر نہیں آ سکے تو اس کے لیے معذرت ہے آج ہم آپ کے پاس آئیں جو چھے آٹھ مہینی کے اندر گیپ آیا ہے اس کو انشاءاللہ طرح ہم فل بھی کر لیں گے جلدی اور اس بات کو یقین کر لیں سر کہ اگر اس شہر کو کوئی بنا سکتا ہے اس شہر کی شکل کوئی ٹھیک کر سکتا ہے اس شہر کو اگر ہم بہتری کی طرح لے کے جا سکتے ہیں سر وہ ایک جماعت تحریک انصاف کیونکہ سنسیریٹی ہے کوئی ایسے موٹیوز نہیں ہیں کہ شاید ہم ہم نے جا کے کوئی اپنے بنگلے بنانے کوئی گاڑیاں لینی ہے کوئی بینک بیلنس بنانا ہے ہم ہر چیز ڈیکلیر ہے کب آئے ہیں اور کب جائیں گے جب بھی وہی ہوگا تو ہماری جو ٹارگٹس ہیں جو ہمارا ویجن ہے وہ صرف کراچی کے جو ایم پی از ہیں وہ کراچی کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور کراچی کو ایک ایسی شکل صورت دینی ہے کہ ہمیں باقی سندھ کے جتنے شہر ہیں وہ بھی بولیں گا انہوں نے ثابت کیا کام کر کے اور کر کے دکھائیں گے سو تھینکیو ویری مچ سیم کوئی بات بری لگے تو اس کے مازد اور ویل کے پر انشاءاللہ طرح شکریہ جناس تھوڑا سا یہ ہم آ رہے ہیں کہ آپ کو چیز دینی ہے موسیقی 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 آجیہ ہمارے مہرمان ہے